بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا کیا یہ صرف مخصوص نشیستوں کا کیس رہی اصل سٹیک ہولڈر ووٹرز کے آئینی حقوق کا کیس ہے سنیت آت کانسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق کیس میں جسٹس ترمین اللہ کا اضافی نوٹ چاری چارج صفات کے نوٹ میں قرار دیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں ناہل قرار دیا الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی وکیل الیکشن کمیشن کے دلائی سے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں انتخابات سے قبل دوران اور بعد میں کیا شکایات تھی الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ دے الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں سب کو یکسا مواقع دے کر اپنی آئینی جمعہ داری پوری کی الیکشن کمیشن تہرینی بیان دے کیا پی ٹی آئی کو عام انتخابات سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا جسٹس ازر من اللہ نے مزید لکھا مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ محض تقنیقی نقطیں نکال کر نہیں کیا جا سکتا کیس کا فیصلہ آٹھ پروری کے انتخابات کے تناظر میں ہی کیا جا سکتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل ویرات کوہلی پھر بڑے میچ کے بڑے کھلاری ثابت بھارت کی بیٹنگ لائن گرتے گرتے سنبھل گئی مناسب مجموعات اشکیل دینے کے قریب پہنچ گئے افتتائی وکٹس تیزی سے گینے کے بعد ویرات کوہلی ڈٹ گئے شاندہ چہتر رنز برا کر آؤٹ ہو گئے اکشر پٹیل نے بھی اکتیس گیندوں پر سنتالیس رنز کی ذمہ دارانہ ایننگز کھیلیں جنوبی افریقہ خشف مہراج نے دو وکٹس اڑائیں ربادہ صرف ایک کھلاڑی کو ہی آف کر سکے غیرت کے نام پر قاتل کی اسطلاح غلط استعمال کی جاتی ہے چار گواہوں کے شرط پوری کیے بغیر عورت کو غیرت کے نام پر قاتل کر دیا جاتا ہے کسی خاتون پر جھوٹی تحمت لگانے پر اسلام اور ہمارے قانون میں قضب کی حد مقرر ہے خاتین کو وراست کا حق نہ ملنا بھی اہم مسئلہ ہے انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا چپ جسٹرز قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب کہا اسمبلی میں مقصوص نشستوں پر آنے والی کئی خاتین کی کارکردگی مردوں سے بہتر ہوتی ہے خاتین صرف مقصوص نشستوں پر نہیں براہ راست منتخب ہو کر آ سکتی ہیں آئین ملازمت کے مقامات پر خاتین کی تحفظ کی زمانت دیتا ہے آپریشن فوج نہیں حکومت کی ضرورت ہے ذمہ داری بھی ہمیں لینی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کا برطانوی نشریہ تھی ادارے کو انٹرویو کہا افغان حکومت سے تعاون کی امیتی لیکن وہ تعاون کو تیار نہیں پاکستان میں اسکریت پسندوں کو مغربی سرحت بھیجنے کے لیے دس ارب روپے دینے کی پیشکش بھی کی لیکن خدشہ تھا کہ وہ وہاں سے بھی واپس آ سکتے ہیں آپریشن رضم استحقام شروع کرنے کے لیے چین کا کوئی دباؤ نہیں طالبان سے بات چیت کے بعد چار سے پانچ ہزار لوگوں کو واپس لانے کا تجربہ ناکام ہوا جو افغانستان سے کارروائیاں کر رہے تھے انہیں پاکستان میں پناہ گاہیں مل گئیں اب وہ آتے ہیں ان کے گھروں میں رہتے ہیں اور پھر کارروائیاں کرتے ہیں دہشت گردی کی حال یا لہر سے نمیڑنے کے لیے نئے جذبے اور شدت کے ساتھ اپریشن کرنا ہوگا اس اپریشن میں نقل مکانی نہیں ہوگی انٹیلیجنس پیس کارروائیاں ہوں گی مزید کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے کوئی خطرہ نہیں حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے ایسے فیصلوں سے خویتے میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہے گا جہاں ایسی جنگی تربیت کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے تو پھر ایسی طرح ہوگا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو وزر دفعہ کے بیان کے انداز پر اعتراض کیا کہا خواج آصف کا انداز پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کی علامت نہیں ہمارے پاس راستے ہیں ہم بہتر تعلقات کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کی آنکھیں کھلی ہیں امریکہ کا پاکستانی الیکشن کو غیر شفاف کہنا مداخلت نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی اوپوزیشن لیڈر اومار آیو کی میڈیا ٹاک امریکی قرارداد کی مضمت میں پاس کردہ قرارداد مسترد کر دی کہا امریکی ایوانی نمائندگان کہتا ہے کہ پاکستانی الیکشن دھاندلی زدہ تھے یہ حکومت ڈرے نہیں عوام کا منڈیٹ پاپس کرے بجٹ پر بھی تنقید کر ڈالی کہا شہباز شریف خود مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ بجٹ نہیں عوام پر خود کچھ شملہ ہے یہ بجٹ کسی اقتصادی قاتل نے بنایا ہے ماری ایم نواز کی تقریق کے خلاف اپوزیشن نے اتجاج کیا جو جمہوری حقصہ اپوزیشن کا ہی داخلہ بند کر دیا گیا جس کی مضمت کرتے ہیں پارٹی جنرل سیکریٹری کے عوضے سے استیفہ مسروفیات کے باعث دیا بانی شیئرمن پیچائے کا پارٹی میں دھڑے بندی اور فارورڈ بلوک کی خبروں کا نوٹس دھڑے بندی اور فارورڈ بلوک میں شامل تمام عراقین کے نام مانگ لئے پارٹی دسپلن کے مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے ہدایات پارٹی زوابط پر سختی سے عمل درامت کا پیغام دیا آئندہ ملاقات میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں باغی عراقین کے نام پیش کرنے کے ہدایت کی دوسرے جانب ذرائع کے مطابق عمر عیوب کے ساتھ کارکنوں کے ہاتھ اپائی کے معاملے پر رہنماؤں نے ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ دو جولائے کو عدیالہ جیل میں بانی پی تی آئی کو پیش کی جائے گی موات چودری نے پی تی آئی قیادت کو ایک بار پھر نشانے پر لے لیا بولے حامد خان جیسے لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں چوہے چاہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑے لوگ پی تی آئی میں نہ آئیں جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی یہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا بانی چیئرمند کی رہائی سے سہی جمہوریت بحال ہوگی مزید بولے آپریشن نظم استحکام شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا حکومت جنجیز کے تبادلے اور عمر کا قانون لانا چاہتی ہے اس سے عدلیہ تباہ ہو جائے گی بھگوڑے کی باتوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا فواد چوہدری نے مشکل کے وقت پارٹی کو چھوڑا انہیں واپس نہیں لیں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا پارٹی چھوڑنے والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کریں گے رہنما تحریک انصاف راو فہزن کی جی این این کے پروگرام فیس ٹو فیس میں گتگو کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت احتجاج کی کال دے سکتے ہیں تحریک شروع ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی کال کا انتظار ہے بانی پی ٹی آئی عددت نکاح کیس میں جلد بری ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگنون کے صدر نواز شریف کی زیر سدارت مری میں اجلاس پانچ گھنٹے کے طویل اجلاس میں مری ڈیولپمنٹ پلین کی منظوری غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والے حکام کے خلاف کارروائی کا فیصلہ راولپنڈی تا مری ٹورسٹ گلاس پرین منصوبے کی منظوری رقیاتی منصوبوں سیاہتی مقامات کی خوبصورتی اور پانی فراہمی کے پروجیکٹ کی بھی منظوری قدرتی مناظر میں ہائل ہائی رائز ہوتیل بلڈنگ ہٹانے کا فیصلہ نواز شریف نے کہا کہ غریب آدمی کو تنگ نہ کیا جائے حکومت سٹال خود لگا کر دے گی مریم نواز نے کہا عوام کے لیے مری شہر کو مزید بہتر بنائیں گے اپوزیشن کی ہلڑ بازی اور گندی زبان بہت ہو چکی اب برداشت نہیں کریں گے سپیکر پنجاب اس امریکہ ایسکس کمیٹی خائم کرنے کا اعلان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اب احتجاج غلیز گالیوں تک پہنچ کیا ہے پہلے احتجاج شور شرابے تک ہوتا تھا اب گندے نارے لگتے ہیں ایوان کوئی جلسہ گاہ یا کنٹینر نہیں اور آقین اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا ایتکس کمیٹی دیکھے گی کہ شرکہ نے غلط زبان استعمال کی توہین کر کے احتجاج کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا مریم نواز کے طرز حکومت سے نہیں لگتا کہ ان کی پہلی حکومت ہے مریم نواز کے کام بول رہے ہیں دوسرے جانب لچرز زبان اور بدتمیزی کے ریکارڈ ہیں گندہ گردی اور دہشت گردی مریم نواز کو بات کرنے سے روک نہیں سکتی منجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی ہنگام آرائی حکومتی عرقین بھی شور شرابہ کرتے رہے اپوزیشن کا عرقین کی معتلی کے خلاف احتجاج ووک آرٹ منجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ایوان کے باہر سیکیورٹی سخت رہی خیدیوں کی وین بھی پہنچی اور اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جب تک گیارہ پرات پر اسمبلی میں نہیں جانے دیتے احتجاج جاری رہے گا ہم ان کے آگے نہیں جھکے جن کے پیروں میں آپ بیٹھے ہیں آپ کے آگے کیسے جھک جائیں پنجاب اسمبلی نے ہنگام آخیز اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کے زمنی بجٹ کی کسرے ترائے سے منظوری دے دی گیارہ کھرب چورانوے عرب 89 کروڑ پر چھتے لاکھ دوہزار کے مطالبات ذر منظور پنجاب اسمبلی میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف بھی قرارداد منظور کر لی گئے ایجنسز مستقبل میں آلہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی جج یا ان کے عملے سے رابطہ نہ کریں وزیراعظم آفیس آئی بی آئی ایس آئی تمام سیول اور ملیٹری ایجنسز کو ہدایت جاری کریں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روپنے کے لیے پانچ نکاتی ایسو پیس جاری کر دیئے ایٹی سی جج کو حراسہ کرنے کے کیس میں عبوری حکم نامے میں کہا ایٹی سی ججز اپنے موبائل میں ہر کال ریکارڈ کریں پنجاب کی انزداد دہشتگردی عدالت نے نو مائے کی کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں آئی جی پنجاب بھی ماتحت عدلیہ میں مداخلت سے روپنے کی ہدایات جاری کریں عدالت کامل درامت رپورٹ آٹھ جولائے تک داخل کروانے کا حکم ایک وقوعے کی ایک ہی ایف آئی آر مطلقہ دھانے میں درج ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی جرم میں ایک سے زائد بار کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا سیاسی جماعتیں حکومت میں آ کر مخالفین کے خلاف وضول مقدمات بناتی ہیں سیاسی مخالفین کو اس طرح حراسہ کرنا سپریم کورٹ سے تہشدہ قانون کی خلاف ورزی ہے سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمات درج کرائے جاتے ہیں جمہوریت اور خانون کی حکمرانی کے لیے یہ بھی درست نہیں اس لیے یہ کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچنا چاہیے ایک وقوع کی متعلقہ پولیس سٹیشن کے علاوہ دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی وقلہ کا سینئر ترین جج کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ سینئورٹی کے اصول پر چیف جسٹس کی تائیناتی نہ ہونے پر تحریک چلانے کا اعلان احمد خان اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق اور موجودہ صدور کے مشترکہ پریس کانفرنس احمد خان نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے عدالتی فیصلے کے سینئورٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدور نے کہا اگر سینئر جج کو چیف جسٹس نہ منایا تو فیصلہ چیلنج بھی کریں گے جو ریشل کمیشن کا بلایا گیا اجلاس منصف کر کے دوبارہ بلایا جائے گا سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کے چوون ہزار سے زائد برتیوں کو کلطم قرار دے دیا اگست دو ہزار تیس کے اشتیارات کے مطابق برتی سرکاری ملازم برطرف کرنے کا حکم دے دیا گریڈ ایک سے پندرہ پر ایمکی ایم کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا کہ مستقبل میں واک ان انٹرویو کی بنیاد پر برتیوں نہیں کی جائیں گی گریڈ ایک سے چار اور پانچ سے پندرہ کی پوسٹیں اس دلائی بنیادوں پر پور کی جائے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیریوٹی خطرات کا سامنا ہے سیکیریوٹی فورسز دہشتگردی اور اندہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحد ہے نیول چیف کا پاکستان نیول اکیٹمی میں ایک سو اکیسویں میڈشپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خیطہ کہا اے آئی سیکس جنریشن وارفیر کا اشارہ دے رہی ہے امید ہے کہ دوست ممالک کے کیریوٹس تعلقات کے فروغ میں کردار ادا کریں گے تقریب میں ستر میڈشپ مین اور اٹھائیس ایس سی کیریوٹس پارے کو تحصیل ہوئے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، موسم، خوشکوار، تھنڈی، ہوایں چلنے سے گرمی میں جلستے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا لاہور میں مال روڈ، پنجاب اسمبلی، ڈیویس روڈ، گلبرگ اور دیگر علاقوں میں بادلور سے گجرانوالا، گجرات، سیالکورٹ، حافظ آباد میں برسات ہوئی شیخ اکورا، پسرور اور دیگر شہروں میں بھی بادل پرسے مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سمندری ہوایں بحال ہو گئی ہیں آئندہ دو روز گرمی کی شدت میں کمی رہے گی تغیانی کے باعث سمندر میں نہانے پر ایک ماہ کے لیے مکمل پابندی آئید اندرونے سندھ کے علاقوں میں بارش پرسے کی جام شروع تھرپار کر عمر کوٹ میں بارش کا امکان ہے کراچی سمندر مختلف شہروں میں بارہ گھنٹے سے زائد لوٹ شیڈنگ زندگی اجیرن، شہر شہر احتجاج، بھرے، مظاہرین نے شہرہیں بند کر دی کراچی میں لوٹ شیڈنگ کا ستائی شہری سڑکوں پر آ گئے شاہین کمپلیکس، پنجاب چورنگی، لیاقت آباد، نازم آباد اور رنگ آباد اور ابو الحسن اسفہانی روڈ پر احتجاج تائر جلا کر ٹرافک بلوک کر دی مظاہرین نے کہا شدید گرمی میں غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ سے خاتین، بچوں اور بزرگوں کا برا حال ہو چکا ہے کپی کے زلان و شہرہ میں مظاہرین نے مردان روج بند کر دی صبح کے دیگر علاقوں میں بھی احتجاج کپی اپنے وسائل سے 6 روپے فری ہونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے کمپنی بنا کر پاکستان کے 60 ترین بجلی پیدا کریں گے وفاق حکومت ہمیں 62 روپے کا یونٹ دیتی ہے کپی میں 30,000 میگا وات کا پٹینشل موجود ہے مشیر خزانہ وزیر اعلیٰ کپی منظم الاسلام نے کہا وفاق نے 300 عرب روپے صوبے کے دینے ہیں کپی حکومت نے بچت کر کے 28 عرب روپے بچائے پناہ گاہیں اور لنگر خانے شروع کر دی گئے فائننس، ترمیمی بل صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا قومی اسمبلی نے گزشتہ روز مالیاتی بل پاس کیا تھا سپیکر نے بل اور متعلقہ دستویزات وزیر آزم کی دستخت کے ساتھ بھیجوائیں صدر مملکت کی جانب سے آج بل پر دستخت کا امکان ہے صدر کی توصیق قیبات فائننس، ترمیمی بل یکم جولائی سے لاغو ہوگا ذرائق مطابق بعض ٹیکسس اقدامات 12 جون سے لاغو ہو جائیں